پھر مجھے کربلا یاد آگیا کہ یہی مہینہ تھا دس محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں میں نماز پڑھ لوں ہمیں نماز پڑھنے دیں تو زہر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی محلت دو ہم نماز پڑھ لیں پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے کرنا ہے نماز تو پڑھنے دو شمر نے کہا ہم نماز نے پڑھنے دیں گے ایک اور کوفی کھڑا تھا اس کا نام حسین بن نمیر وہ کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں انہوں نے کہا لانت ہے تم پر جس گھر کی تو فیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑھتا لیکن ایک فرق پڑھتا کہ پھر پیغام ادھور آ جاتا ہے میسج ادھور آ جاتا اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر چھکانا ہے اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رکھ کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا میری جوب تھی میں کیسے پڑھتا میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا میری عادت نہیں اللہ کے قسم یہ جنتی نہیں تھے جنت کے سردار تھے صرف جنتی نہیں تھے جنت کے سردار تھے صرف جنتی نہیں جنت کے سردار اور یہ سرداری کم ملی محنت کے بعد نہیں پہلی 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 ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی زلت سمجھتے تھے بچے نہیں اٹھاتے تھے سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے یہاں کندوں پہ بٹھاتے یہاں ایک عرب بددو حیران ہو کے دیکھنے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کتنی عیب کی بات ہے کہاں آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھا ہوا ہے کہنے گا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں کہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور صرف میں نہیں کرتا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے اللہ بھی ان سے محبت کرے پھر ہم نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے بوز رکھے حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی سو فیصد کاپی تھی چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ باپ کے مشابہ حسین اس کا الٹ سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ اس مشابہ پر ہمارے نبی کہا کر دیتے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے کیا کیا لڑا لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا نماز جیسے عظیم عمل میں اب رکوع میں ہوتے تو حسن آ کرنا پاؤں میں گھس جاتے تھے یہاں سے نکلتے ہیں ادھر یہاں سے نکلتے ہیں سجدے میں جاتے تو کمر پر بیٹھ جاتے تھے فرض نماز کا سجدہ پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا بچے کے اتارا نہیں اٹھے نہیں سجدہ لمبا کر دیا پچھلوں پچھلوں پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کہیں یہاں فوت تو نہیں ہو گئے تو جو پہلی صف میں تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا چکر کی وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے تو قریب ایک آدم نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ نماز میں ہی اشارہ کیا تھا میرے بچے کو نہ شروع جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے کبھی حسین چڑھ جاتے تھے کبھی حسن چڑھ دو نہیں چڑھتے تھے حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے یہ تنا بڑا عظیم نبی کیا آ رہا ہے تو وہ زبان آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو آگے ہوں ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا پھر وہ بیٹھ جاتے پھر آپ کہتے ہیں یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے اور تو میں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کون نہیں بیگم بھی کم جو پہ جا رہی خامن بھی جو پہ جا رہا ہے پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے آپ تو کس کام کے ہو کیا کر رکھو اس دولت کو نہیں ڈرگ بیچے گستاف ہو گیا بدتمیز ہو گیا تو اس دن دولت کو آگے لگا دو جا کے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کو ٹائم دو عورت کا کام کمانا نہیں ہے عورت کا کام نسل کو بنانا ہے قنات سیکھو قنات تو آسانی سے منیج ہو جائے گا قنات نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کے بھی حوث پوری نہیں ہو سکتا کھیلتے تھے حسن حسین کی کشتی کراتے تھے دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے تھے ایک دہا دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو آپ اس کو شابہ دیتے ہیں شابہ 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 تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ماں بھی بیٹھتے تھے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شابہ دے رہے ہیں حسن کو کوئی نہیں دے رہے تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے یہ بھی حسین کو شابہ دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شابہ دے رہا ہوں ایسی ہستیاں لیکن ایک سبق ہے یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتا چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز اجی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اے میں نا ہمیں ڈرائیا کرو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھاتا پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو رات کو ناشنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے شراب بیشنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کونسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا کونسی کتاب میں اللہ کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے ام لکم کتابن فیہ تدرسون کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ایک بدماش اور ایک فرمبردار کو برابر کر دوں کہاں لکھا ہوا ہے ایسی ہستیاں جنگ سے پہلے اونگ آ گئی آنکھ کھلی تو ہسنے لگے بہن نے پوچھا یہ تو ہسنے کا موقع نہیں کیوں ہسے ہو زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب نہ پڑھیں نماز اب کیا مسئلہ ہے جنت کے لئے تو کرنا ہے یہ جنت بھی تو کر رہے ہیں اللہ کے لئے تو کر رہے ہیں کہ سردادن جاندادن آئے از لزت دیدارش خسرو چتوان گفتن سردادن جاندادن نا دیدار خیارے اس اللہ کے لئے تو سر کٹا رہے ہیں تو وہ تو راضی ہو چکا ہے نبی آ چکا ہے آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب نہ پڑھیں نماز نہیں نہیں برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کسی چیز ہے انہیں کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے کہا پھر چلو نماز پڑھو نماز تو نہیں چھڑی جا سکتی آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر جنہوں نے نماز پڑھو انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ ان سے کہا تم جا کے پیشے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو چودہ سو سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے پر ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاتِ خوف ایک پڑھی دو نبی تو نبی ہوتا ہے اور کیا ان کا حال تھا خون و خون اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کے مٹی سے تیمم کیے جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالہ کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا حل چل مچی ہوگی نماز نہ شوڑا نماز نہ شوڑا نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد نماز نہ شوٹے